جی اسلام علیکم ہم رات کو نران پہنچ گئے تھے اور نران میں ہم نے سٹیک کر لیا کوکہ ہمارا پروگرام تھا کہ ہم جائیں گے بٹا کنڈی اور وہاں پہ سٹیک کریں گے مگر کچھ روڈ اور کچھ یہاں پہ ڈیم بن رہے ہیں نران سے پہلے تو جس کی وجہ سے وہاں پہ کافی زیادہ لیٹ ہو گئے اور راستے میں بھی تو ہم تقریباً دس بجے کے قریب نران پہنچیں پھر ہم یہی رہ گئے اب ہم جو ہے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہاں سے اب لولو سار اور بابو سار پھر وہاں سے پھر ہم آگے گلگیتہ اور ہنزا کی طرف جائیں گے تو یہ ہم ابھی نران سے نکل رہے ہیں نکل پڑے ہیں دس بجے کا بجے ہیں صبح کے اور دیکھتے ہیں ہم کتنے بجے پہنچتے ہیں راستے میں رکھتے رکھاتے جائیں گے اور یہ جو ہمارا سفر ہے آپ کے ساتھ وہ جاری رہے گا اور ہم راستے کی مختلف جبوں پہ آپ کو دکھاتے جائیں گے کیا پوزیشن ہے روڈ کی کیا پوزیشن ہے جیسے کہ پتا چلا تھا کہ یہ جو چلاس سے آگے کوئی جو فلڈ ریلہ آیا جس کی وجہ سے کوئی روڈ کو ڈسٹرپینٹس ہوئی ہے اور دو تین دن یہ شہرہ اکراکرم بند رہی ہے تو ابھی دیکھتے ہیں جا کے اگر ہمیں راستہ کھلا مل گیا تو پھر انشاءاللہ ہم جائیں گے ورنہ پھر جہاں تک جایا گیا وہاں تک آپ کو دکھاتے ہیں اور ہم راستے میں مختلف جگہ ہیں آپ کو دکھاتے جائیں گے کیونکہ یہ روڈز تو تقریباً آپ نے دیکھے آپ نے جانی ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو کچھ ڈیفرینٹ چیزیں کچھ ڈیفرینٹ بیوز جو جو ہمیں نظر ہے وہ آپ کو دکھائیں گے تو اب آپ دیکھیں ہماری جو جرنی ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے سیکنڈ اس کا فیس نران ٹو ہنزہ تو انشاءاللہ چائنہ بارڈر تک جائیں گے اگر یہ راستے کی بلاکیج کا پرابلم نہ ہوا اور یہ ہم اب دریائے کنہار کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں یہ رافٹنگ وغیرہ والے جو ہے وہ اپنا یہاں پہ سیٹ اپ شروع کر رہے ہیں تو اب ہم انشاءاللہ آپ کو راستے کے مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں ہم رکیں گے یا جہاں جہاں سے ہم سمجھیں گے کہ یہ روڈز آپ کو دکھائیں ان کی کنڈیشن دکھائیں تو وہ وہ ایریہ ہم اپنے ویلاغ میں شامل کریں گے ہم اس کے پارٹس رکھیں گے ہم ایک ویلاغ کوشش کریں گے کہ مکمل بنائیں جو چائنہ وارٹر تک ہو اور پھر ڈیفرنٹ ایریوں میں جہاں جہاں پہ ہم جائیں گے وہاں وہاں کہ ہم آپ کو ویلاغ بنا کے دکھائیں گے تو یہ ہمارا جو ہے فرسٹ جو ہے ویلاغنگ جو ہے اس سلسلہ شروع ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ہم اس کو جاری رکھیں گے اب ہم یہ جو خزان کا موسم ہے اس میں بھی آئیں گے ارلی جو ہے وہ شروع جو سپرنگ تھا اس میں نہیں آسکے یہ ایریہ آپ کو نہیں دکھا سکے اب انشاءاللہ یہ جو پورے پیک کا ایریہ سیزن ہے جو اپنے جوبن پہ بہار کا موسم ہے یہ آپ کو دکھائیں گے یہ ہر طرف ہریالی اور پورے لش گرین جو ہیں وہ پہاڑ ہیں لش گرین جو ہیں سرفس ہر جگہ پہ موجود ہے پھر سپرنگ کی دکھائیں گے تو یہ ہمارا ویلاغنگ کا پہلا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو رہے اس سے پہلے کی ہوئی ہیں ہم نے یہ ہم نے سندھ کی کی ہیں انٹیریئر سندھ کی کی ہیں مگر وہ شامل نہیں کر سکے میرے ذن میں یہ تھا کہ سب سے پہلے ہم یہ جو نارتن سائٹ کا وہ کر کے اس کو پھر ایٹ کریں گے وہ ہم تقریباً ہم نے مارچ میں ہے غالباً مارچ یہاں فروری مارچ میں ہم گئے تھے تو سیون شریف انٹیریئر سندھ سانگر اور دریائے سندھ کے مختلف ایریاز تو ہم چاہ رہے تھے کہ دریائے سندھ کی جو جہاں سے آ رہا ہے وہ چیزیں آپ کو دکھائیں تو اب ہمارا سفر جاری ساری ہے آپ اس سے محضوظ ہو اور دیکھیں اب ہم جا رہے ہیں چونکہ لمبی جرنی ہے تو پھر راستے میں جہاں جہاں ممکن ہوا آپ کو دکھائیں گے یہ آپ دیکھیں ہاں جی یہ میں ہم جا رہے ہیں جب بابو سار ٹاپ اور یہ راستے میں میں نے آپ کو اس لیے یہ دکھانا اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جھلکنڈ سے جھلکنڈ یہ ہے اس کو تھوڑا سا آگے اس کو یہ جو نوری ٹاپ والا روڈ ہے یہ نیچے یہ آپ ٹریک دیکھ رہے ہیں یہ جیپ ٹریک ہے موٹر بائک کچھا جیپ ٹریک اور یہ اوپر سے یہ سیدھا جھلکنڈ جا رہے ہیں اور یہ نیچے دیکھئے گا ایک پیالا نوما چھوٹی سی کمپاؤنٹ اس کو ہم کیا بول سکتے ہیں بنا ہوئے اور یہ یہ سامنے جھلکنڈ کا جو ہے نا اس سے نکل کے یہ سارا یہ آپ جیپس دیکھ رہے ہوں گے نیچے جا رہی ہیں تو یہ جو ہے نوری ٹاپ کی طرف جا رہی ہیں تو یہ اگر آپ کشمیر کی طرف شاردہ والی طرف سے بھی آئیں تو نوری ٹاپ سے گزر کے آپ ادھر آ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ازاد کشمیر جا سکتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ جھلکنڈ کا جو ہے نا پیریہ ہے اور آپ اس کو سامنے گیٹ دیکھ رہے ہیں آپ یہ لولو سر دودی پت سر نیشنل پارک کا لوگو لگا ہوئے اور یہ ایک اچھا سائن انہوں نے دیا ہوئے گو کہ موسمی حالات کی وجہ سے اس کا ایک حصہ ڈیمالش ہو گیا ہے تو یہاں سے اب دودی پت سر اور لولو سر نیشنل پارک کا آغاز ہو گیا ہے لولو سر لیک تو ابھی ہم جسٹ آدھے منٹ میں پہنچ جائیں گے اور اگر آپ نے دودی پت سر لیک دیکھنی ہو تو اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیدل چلنا پڑے گا اور کچھ تھوڑی سی سائیڈ پہ ہے تو یہ انتہائی خوبصورت ہے رہی ہے بہت ہی پیارا آپ اس کو دیکھیں گے محضوظ ہوں گے اور انڈرائی کریں گے لیں جی ہم لولو سر جیل پہنچ گئے ہیں آپ لولو سر جیل کا یہ انڈ پوائنٹ ہے اور آپ یہاں سے دیکھئے کچھ اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی فطرت کی خوبصورتی اللہ تعالیٰ کی سنائی کے منظر دیکھیں جی آپ دیکھیں ماشاءاللہ سراؤنڈنگ کے پہاڑ دیکھیں جی اب بھی کہیں کہیں یہ نران کی طرف سے نا جی آتے ہوئے یہاں سے جھیل نیچے سے اوپر کی طرف جا رہی ہے سٹارٹ ہو رہی ہے یہاں سے تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں انشاءاللہ آگے جا کے سپارٹ دکھاتے ہیں جی بابو سر ٹراب کی طرف جاتے ہوئے یہ دیکھئے گا بیو اب یہاں سے تقریباً ڈھائی کلومیٹر رہ گیا بابو سر ٹراب اور ہوا بڑی تیز ہے یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میکسیمم سلایڈ ہوئی ہوئی ہے لینڈ سلایڈ انشاءاللہ دو ڈائی کلومیٹر رہ گیا اور یہ بادل آ رہے ہیں یہ دیکھئے سامنے بادلوں کا بیو مواز بابو سر ٹراب پہ جاتے ہوئے لیفٹ سائیڈ پہ اوپر جگہ ایک بنی ہوئی ہے جس کے اندر میں کھڑا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سنو فالنگ شروع ہوئی پھر اس کے بعد ایک دم سے موصلہ دار بارش آگئی تو یہاں پہ ایک ایک لمحے میں موسم بدل جاتا ہے تھوڑی دیر پہلے دوب تھی اچانک بادل کہیں سے کہیں سے دوب سنو فالنگ اور پھر اس کے بعد یہ بارش یہ سین آپ دیکھیں سامنے پہاڑوں کو دیکھیں بادلوں کو دیکھیں اور کچھ دیر بعد پھر دوب آ جائے گی تو یہاں موسم ایسی بدلتا رہتا ہے انتہائی کمال ہے جی فطرت کے نظارے آپ دیکھیں جی یہ جی ابھی ابھی بابو سر ٹراب پہ سنو فال ہو رہی تھی رکی ہے اور ساتھ ہی جوپ نکلائی ہے یہ دیکھیں آپ بس یہاں کا موسم ایسی ہے ایک لمحے میں بندہ بندی ایک لمحے میں سنو فال اور ساتھ ہی دو بابو سر ٹراب زیرو جی لین جی بابو سر ٹراب سے اب ہم چلاس کی طرف نیچے اترنا شروع ہو گئے ہیں تو بابو سر ٹراب پہ ایک واقعہ ہو گیا ہوا کچھ ہی ہوں کہ جیسے ہی ہم اینڈ ٹراب سے نیچے کی طرف بڑھتے ہیں تو وہاں پہ ایک بیریئر لگ گیا تو انتظامیہ نے وہ بیریئر نیچے کر دی انہوں نے کہا کہ جی ٹریفک بند ہے ان کے ڈی سی چلاس کی طرف سے ایک نوٹفکیشن نکل ہے کہ آگے تتہ پانی اور رائے کور بریج کے اگلی طرف جو ہے وہ روڈ جو ہے وہ بند پڑا ہو گئے لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے تو اس لئے یہ ٹریفک آگے نہیں پڑے گی تو یہاں پہ ہم نے ان سے بڑی ریکویسٹ کی منت سماجد کی مگر وہ انہوں نے کہا جی نہیں آگے ہم نے ٹریفک جانا ہی نہیں دینی تو ڈیڑ گینٹہ ہم گاڑی میں بیٹھے رہے بارال ڈیڑ گینٹے کے بعد موقع مل گیا ان سے ریکویسٹ کی ان کی میربانی انہوں نے ایکسیپٹ کر لی تو ہم نے جو ہے وہ بیریئر کرس کر لیا اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو یہ میں نے کہا آپ کو بتاؤں کہ یہ سچویشن ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا ٹائم کافی ویسٹ ہوا تو اب ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر جہاں تک ہم پہنچے اگر لینڈ سلائڈنگ سے واقعی رستہ باندھ ہوا تو واپس آ جائیں گے اگر رستہ کھلا ہوا تو چونکہ ہم نے کمٹ کیا ہوا ہے کہ ہم نے چائنا بارڈر تک یہ سیریز جو ہے وہ مکمل کرنی ہے یہاں سے ہم انشاءاللہ ہنزہ جائیں گے ہنزہ سے چائنا بارڈر تک جائیں گے تو اب جو راستے کی کنڈیشن ہے وہ تو وہاں پہ پہ پہنچ کی پتا چلے گا کیایا کہ وہ راستہ اس قابل ہے کہ وہاں سے ہم گزر سکیں تو انشاءاللہ جو اللہ کو منظور وہ ہوگا تو باقی یہ ہے کہ آپ اب دیکھیں چلاس کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں سائیڈوں پہ دیکھیں سائیڈوں کی خوبصورتی دیکھیں اللہ پاک کا نظام ہے اس نے کیسے کیسے رنگ بڑھے ہوئے ہیں کہیں پہ بڑے گرین پہاڑ ہیں کہیں پہ جو ہے وہ بنجر قسم کے بنے ہوئے ہیں بہرحال یہ آپ جو ہے وہ خوبصورتی انٹوائی کریں اور ہم تقریباً چلاس کے قریب پہنچنے والے ہیں اور اس ویڈیو کا اختتام یہیں پہ کر دیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ ہمارا انتظار کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو آپ ہمیں سبسکرائب کریں لائک کریں اپنے کومنٹ سے نوازیں اور اپنا اپنے دوستوں عزیز و عقارب کا جرد و نواز کا خیال رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں تو ہم کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کو مناظر کے ساتھ ساتھ انفارمیشن بھی ڈلیور کریں تو جہاں تک ممکن ہوا ہم روڈ روڈ کے سراؤنڈنگ آگے والے ایریاز وہ آپ کو بتاتے رہیں گے تو یہ جو ہماری ویڈیوز ہیں یہ جسٹ لائک آنڈی ویڈیو نہیں ہوگی یہ انفارمیٹیو بھی ہوگی تو آپ دیکھئے گا تو ہمارے لئے دعا کیجئے گا اور ہمیں سبسکرائب کیجئے گا تو اگلی اپیشوٹ کے آنے تک اجازت دیں اللہ حافظ شکریہ